بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں سور اقلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اور اس سور مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں اور ان کا حصول اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے جانئے ایک شخص نے حضور اقلاص صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو اور اگر نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار کل ہول نہ ہو آہد پڑھو اس شخص نے ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسائیوں کی بھی خدمت کی سور اقلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سور اقلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی فرمایا جنت دس مرتبہ سور اقلاص پڑھنے کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کل ہولہ ہو آہد کو دس مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت سن کر ارز کیا یا رسول اللہ تب تو ہم اسے کسرت سے پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے یعنی تم جتنا پڑھوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہی محل عطا فرمائے گا ایک مرتبہ سور اقلاص پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کل ہو اللہ ہو احد پڑھی اس نے گویا اتہائی قرآن پڑھا اللہ پاک ہمیں سور اقلاص کی باکسرت علاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسروں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے جی دوستوں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ